جہن دوستو دیفنس ورلڈ میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو بھارت کے سٹارٹ اپس کی دنیا میں بہت بڑی نیوز نکل کر آ رہی ہے اور یہ بھارت کے لیے بہت بڑی خوزکبری ہوڑے والی ہے کہ بھارت نے سٹارٹ اپس کی ماملے میں بہت ہی اچھا مکام آج حاصل کر لیا ہے اور دوستو آج سے چار مہینے پہلے کی بات ہے جب بھارت یہاں پر سٹارٹ اپس کی ماملے میں چون کمپنیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا لیکن اب بھارت نے بہت ہی اچھی رینگ یعنی کہ برٹین کو پچھارتے ہوئے چائنہ کو پچھارنے کی ریس تیار کر لی ہے تو دوستو کیا ہے پوری خبر آپ کو بستار سے بتائیں گے آپ بیڈیو میں اینڈ تک بنے رہی ہے ساتھی اگر ہمارے چینل کو سبسکائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکائب کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے ہماری بیڈیو آپ تک پہنچ پائے تو چلیے دوستو سیدھے چلتے ہیں بیڈیو پر تو ہم نے آج سے چار مہینے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بھارت نے بہت ہی بڑا استیاس رج دیا ہے اور یہاں پر برٹین کو پچھارتے ہوئے چوان کمپنیوں کے ساتھ اسٹارٹ اپ کے معاملے میں یونکون کمپنیوں میں چوان بی رینگ یعنی کہ چوان کمپنیوں کے ساتھ آج بھارت کھڑا ہوا ہے اور دوستو اس سمیں یہ نیوز تھی کہ بھارت نے برٹین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور چین کی طرف بھارت یہاں پر بڑھ رہا ہے دوستو آپ کو پتائے کہ امریکہ یہاں پر نمبر بن پر بنا ہوا ہے اور امریکہ کے پاس سٹارٹ اپ یعنی کہ یونکون سٹارٹ اپ کے معاملے میں کمپنیاں پانچ سو سے زیادہ ہے وہیں اگر چین کو دیکھیں گے تو چین کے پاس ابھی بھی تین سو کمپنیاں ہیں جو کہ سٹارٹ اپ بڑی ہوئی ہیں اور جن کے پاس اور اس کے بعد دوستو آتا ہے بھارت کا نمبر اور بھارت آج سے چار مہینے پہلے پچاس کمپنیوں کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہوا تھا لیکن اب بھارت نے وہی ریکارڈ یعنی کہ اپنا ہی ریکارڈ توڑتے ہوئے بھارت یہاں پر سو کمپنیوں کے اوپر نکل گیا ہے اور دوستو یہ ساری کمپنیاں جو کہ سٹارٹ اپس ہوتی ہیں یہ وہ ہوتی ہیں جو کہ نئی کمپنیاں بنتی ہیں اور سٹارٹ اپس کے معاملے میں کئی سارے انویسٹر سے ان میں پیسہ لگاتے ہیں اور پھر یہی کمپنیاں دھیرے دھیرے کر کے بڑی بنتی ہیں اور اسی معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ بھارت آج لمبی ریس دوڑ رہا ہے حالانکہ دوستو ایک سمیتہ در بھارت کے پاس اس ٹائپ کی کمپنیاں نہیں ہوا کرتی تھی اور بہت کم کمپنیاں تھی جو کہ سٹارٹ اپ کرنے کے لیے تیار ہوا کرتی تھی دوستو آپ کو پتائے کہ بھارت دوستو آپ کو پتائے کہ جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں دنیا کی وہ سب پہلے سٹارٹ اپ تھی اس کے بعد وہ بلین ملین کمپنیاں بنی ہیں جیسے آپ گوگل کو لیجیے ٹوٹر کو لیجیے یا پھر فیس بک کو لیجیے یہ سارے یہاں تک کہ ٹیسلا بھی ایک سٹارٹ اپ کمپنی تھی جو کہ دھیرے دھیرے کر کے ایک بڑی بلینیئر کمپنی بنی اور اسی طرح بھارت کے اندر بھی اب کئی ساری کمپنیاں ہیں جو کہ سٹارٹ ہو چکی ہیں اور پچھلے چار مہینے کے اندر اپنے آئیڈیاز کو لے کر انویسٹرز کے پاس مارکیٹ کے پاس جاتی ہیں اور اپنے آئیڈیاز کو سنا کر اس میں انویسٹ کراتی ہیں اور پھر ایک بڑی کمپنی کی طرف چلتی ہیں اور دوستو جتنی بھی چھوٹی کمپنیاں ہوتی ہیں جو کہ سٹارٹنگ سے سٹارٹ ہوتی ہیں وہ ان کے لیے ایک بلین کا آنکھڑا چھونہ کافی زیادہ مسکل ہوتا ہے لیکن مانا یہی جاتا ہے کہ ایک بلین چھونے کے بعد یہ 10 اور 100 ملین تک کب پہنچ جائے گی پتہ نہیں چلے گا اور دوستو سچ مانئے ایک دن گوگل، ٹیسلا اور اس ٹائپ کی کئی ساری کمپنیاں جو کہ آز امریکہ کی کمپنیاں ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں بنی ہوئی ہیں وہ بھی ایک دن سٹارٹ اپ تھی اور دھیرے دھیرے کر کے بڑی بنی ہیں اور دوستو اب بھارت میں ایسی سو سے ساری کمپنیاں ہیں جن کی ویلیویشن ایک بلین کو پار کر چکی ہے اور انہی سو کمپنیاں سے کئی ساری کمپنیاں ایسی بنیں گی جو گوگل، ایپل، امیجن جیسی کمپنیاں بنیں گی اور دوستو سچ مانئے اگر کسی دیش کی ارث بیوستہ کو بڑا بنانا ہے تو انہی کمپنیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کیونکہ یہی کمپنیاں اپنا سب سے اہم رول کسی بھی دیش کو بڑا بنانے میں بناتی ہیں اور دوستو یہاں پر سب سے اچھی بات ہے کہ سٹارٹ اپس کے معاملے میں اب ہم چائنہ کے کافی نزدیک آ چکے ہیں اور چائنہ میں پچھلے چار مہینے میں تین سو سے کم ان کی سنکھیا ہوئی ہے وہی بھارت میں ڈبل ہو چکی ہے اور دوستو بتایا یہی جا رہا ہے کہ اگر بھارت اسی پیس پر آگے بڑھتا رہتا ہے تو چین کو پچھاڑ کر دوسرے نمبر پر بھارت یہاں پر آ سکتا ہے کیونکہ ابھی بھی امریکہ پہلے نمبر پر بنا ہوا ہے اور اس کے اندر ایسی کمپنیوں کی سنکھیا پانچ سو سے ادھیک ہے اور سچ مانیہ آج دنیا کو کوئی بھی انویسٹر ہو وہ آج بھارت میں آ کر ان ساری یونکورن کمپنیوں میں پیسہ لگانے کے لیے تیار ہے اور یہی چیز ہے کہ بھارت کو بڑا بنانے میں یہ ساری کمپنیاں اپنا اہم رول نبائیں گی آپ کا دوستو کیا بھی ہوئے آپ اپنا بیو ہمیں کمنٹ پر لکھ کر جرور بتائیں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن